بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ایک اپنا چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے ارشاہ چیما لا چینل ہوگا اس کا نام اور اس سلطلہ میں میں نے جو اللہ بی کے سوڈنٹس ہیں اور جنہوں نے ابھی انتیان بھی دینا ہے اور پہلے ویسے بھی جو پڑھ رہے ہیں پر نوجوان وقلہ کے لیے ایک لیکچرز کا سلطلہ شروع کیا ہے جس میں مختلف موضوعات زیر بیس آرہے ہیں ان میں آج کا جو موضوع ہے وہ سیول سوٹ کے بارے میں کہ وہ کیا ہوتا ہے یہ سیکشن نائن ہے سی پی سی کی بڑی اہم سیکشن ہے اور یہ ایک پیرامیٹر ہے یہ ایک قصورتی ہے کہ کون سا سوٹ جو ہے وہ سیول ہے کون سا نہیں ہے تو جو اس میں سٹینڈر دیا گیا ہے جو میار دیا گیا ہے اس کے مطابق ہم نیاخذ کرنا ہے کہ کیا جو دعویٰ ہمارے پاس آیا ہے دائر کرنے کے لیے ایک وکیل کو ایک موجوان کو ایک لائر کو قانوندان کو یہ پکھنا ہوگا اس کو دیکھنا ہوگا جو میار اس میں دیا گیا ہے جو کسورتی دی گئی ہے سو یہ سٹینڈر دیا گیا ہے جو پیرامیٹر دی گئے ہیں کہ ویدرتی سوٹ اس سیول سوٹ آگناٹ اب سیول سوٹ ہے کیا اب کوئی بھی آپ نے سیول رائٹ لینا ہے یعنی یہ بھی ایک مسلمہ اصول ہے کہ جہاں پہ کوئی رائٹ کسی کا وائلیٹ ہو یا انفرنج ہو اس کے لیے ریمڈی ضرور موجود ہوتی ہے اور یہ ریمڈی جو ہے تو وہاں پہ ریمڈی موجود ہوتی ہے تو اب ریمڈی آصل کرنی ہے تو کیا وہ کون سے فورم پہ آصل کرنی ہے کہاں پہ آصل کرنی ہے اگر تو وہ سیول سوٹ کے زمرا میں آئے گا تو پھر یو ہیف تو فائل ای سوٹ بھی ہو در سیول کوٹ لیکن اگر کسی اور زمرا میں آتا ہو کیٹیکری میں آتا ہو تو یہ پھر آپ کو اس کوٹ میں اس فورم پہ جانا پڑے گا تو یہ سیکشن نائی جو ہے اس کو بقیرہ طور پہ ڈیفائن کرتی ہے ڈیٹرمن کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ آپ نے دعویٰ کہاں پہ اتائر کرنا ہے اگر وہ سیول سوٹ ہے تو پھر تو سیول کوٹ میں جائے گی اگر نہیں ہے تو پھر جہاں پہ جورسٹرکشن ہوگی وہاں پہ جانا پڑے گا تو یہ اس میں انہوں نے میار جو ہے وہ بیان کیا ہے اب سیکشن نائی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بھی دعویٰ ہوگا وہ سیول کوٹ میں دائر ہوگا جو جہاں پہ کوئی سیول رائٹ کسی کا پیدا ہو لیکن اگر سیول کوٹ کی جورسٹرکشن ایکسپیسلی یا امپلائیٹلی بار کی گئی ہو اور اب ایک نئی ترمیم آئی ہے دو در تھارہ میں اس میں یہ بھی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ امپلائیٹلی کے بعد انہوں نے یہ لفظ انسرٹ کروائے ہیں کہ یہ ہے ہمینڈمنٹ میں کہ اگر کوئی سپیشل یا کوئی جنرل لا روکتا ہو یا کسی کیس کے بارے میں وہ لا موجود ہو کہ وہاں پہ وہ معاملہ جو ہے وہ سیٹر ہونا ہے تو پھر وہ جورسٹرکشن پھر سیول کوٹ کی نہیں بنے گی تو یہ اس میں لکھا ہوا ہے آپ یہ دیکھنا ہے کہ کوئی بھی رائٹ لینے کے لیے یا کوئی لیگل رائٹ آپ کا بنتا ہو یا کسی آفس کا معاملہ ہو تو کہاں پہ آپ نے جانا ہے تو اگر تو سیول کوٹ کی سیورسٹرکشن بار نہیں ہے یا ایمپلائیڈلی یا ایکسپریسلی بار نہیں ہے یا اس معاملے کے بارے میں کوئی سپیشل یا جنرل لا موجود نہیں ہے یا تو پھر آپ کو ہر حالت میں سیول کوٹ ہی جانا پڑے گا اور جو آپ سیول کوٹ میں جو سوٹ فائل کریں گے اس کو آپ کہیں گے سیول سوٹ دیوانی دعویٰ کہلائے گا جو سیول کوٹ میں آپ فائل کریں گے اب سیول کوٹ ہے کیا سیول کوٹ سے مراد یہ ہے کہ ویسٹ پاکستان سیول کوٹ سارڈیننس نائنٹین سکٹی ٹو کتے ہیں سیول کوٹ بنائی دیں گے اور ان میں اگر کسی کا سیول رائٹ ان فرنج ہوتا ہے یا کوئی سٹیسٹری رائٹ اس کا موجود ہے یا کوئی قانون اس کو کوئی ایسی اجازت دیتا ہے تو پھر وہ اس کوٹ کی طرف رجوع کر سکتا ہے اس سیول کوٹ کی میں نے کنسٹرکشن اور اس کا کمپوزیشن میں نے بتائی تھی پہلے لیکچر میں وہ یہ تھی کہ ہر ڈسٹرک میں ایک ڈسٹرک جائے ساب ہوتے ہیں اور وہ پرنسیپل سیول کوٹ آف اوریجنل جو اسٹرکشن ہوتی ہے ان کی عدالت اس کے علاوہ سیول جائے سہبان ہوتے ہیں اڈیشنل جائے سہبان ہوتے ہیں اور ایک سنئر سیول جائے سہبان ہوتے ہیں اور یہ سارے کے سارے سیول میٹرز کے بارے میں کیسے کی سمات کرتے ہیں اور جو دعویٰ کسی سیول کوٹ میں دائر کرنا ہو وہ آپ نے لویسٹ گریڈ کی کوٹ میں دائر کرنا ہے لیکن اگر یہ کہا گیا کہ ایک ڈسٹرک جائے گی اس کو سن سکتے ہیں تو پھر یو ہیف تو فائل ای سوٹ بیفور در ڈسٹرک جائے گی جیسا کہ سیکشن نائنٹی ٹو کا دعویٰ سی پی سی میں دکھا ہوا ہے کہ وہ پرنسیپل سیول کوٹ آف اوریجنل جو اسٹرکشن میں دائر ہوگا تو وہ ڈسٹرک کوٹ میں جانا پڑے گا لیکن باقی سارے کے سارے دعویٰ جو ہیں وہ سیول کوٹ میں دائر کرنے پڑیں گے سیول کوٹ سمراد اس کا جو پرزائیڈنگ افیسر صاحب ہوتے ہیں اس کو سیول جائے صاحب کہتے ہیں سیول جائے صاحب صاحبان کی کلاسز ہیں کلاس ون کلاس ٹو کلاس دری اور کلاس ون کی جو پاورز ہیں وہ انلیمٹیڈ ہوتی ہیں پریکونر جو رسٹرکشن کے لحاظ سے باقی جو سیول جائے کلاس ٹو ہیں یا تھری ہیں ان کی پاورز پر کچھ لیمٹیشنز ہیں کچھ رسٹرکشنز ہیں کچھ پاپنیہ ہیں وہ زیادہ مونکورز کے اندر رہتے ہو ان کو کیسے اس کی سماعت کرنا پڑے ہیں تو یہ سیول جائے صاحب آمی کی پاورز ہیں اب سیول کوٹ جو ہے اس کو بہت درجہ حاصل ہے وہ یہ کہ جسے بھی کوٹ آف الٹی میٹ جورسٹرکشن یہ بہت زیادہ جنرل جورسٹرکشن ہے اس کی ہر لحاظ میں جہاں پہ کوئی کانون موجود ہوگا یہ کہاں پہ سوٹ فائر ہوگا تو پھر الٹی میٹلی یو ہے تو اپروش پوڑا سیول کوٹ تو اب معاملہ ہے جورسٹرکشن کا اب جورسٹرکشن سے مراد کیا ہے جورسٹرکشن سے مراد یہ ہے کہ سماعت کرنے کا اختیار کسی معاملے کو کاغنیزمس آف اینی کیس وہ کیسے لی جاتی ہے اگر جو کاغنیزمس لے سکتا ہے کسی میٹر کی سماعت کرنے کی اس کا اختیار ہوتا ہے کہ اس کا ڈیسائیڈ کریں یعنی پاور ٹو ڈیسائیڈ اینی میٹر ایڈمیسٹریشن آف جسٹس اس کو جورسٹرکشن کہتے ہیں یعنی ہر کوٹ کا اپنا اپنا اختیار سماعت ہے وہ کون کون سے میٹر کا سماعت کا اختیار رکھتی ہے وہ جو اختیار ہوتا ہے وہ سماعت کا اس کو جورسٹرکشن کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس کی جورسٹرکشن میں آ جاتا ہے تیریٹوریل بھی آ جاتی ہے اور پیکومری بھی آ جاتی اور اثر وائز بھی کورٹ کا اختیار بھی اس میں آجاتا ہے تو اس سارے معاملات کو جورسٹکشن کہتے ہیں جورسٹکشن کا بڑا اہم رول ہے یہ کمپیٹنسی آف فورم کے بارے میں ہے جورسٹکشن کمپیٹنسی آف دا کورٹ ان کا اختیار کہا ہے وہ کس حد تک معاملات میں انٹرفیر کر سکتے ہیں وہ کس حد تک کسی میٹر کو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں ان کی پاورز کتنی ہیں تو یہ ان سارے معاملات کو جورسٹکشن کا نام دیا گیا ہے اب سیکشن نائن میں جورسٹکشن آف دا سیول کورٹ کا ذکر ہے کہ کن کن معاملات میں سیول کورٹ مداخلت کر سکتی ہے تو سیول کورٹ ہمیشہ ان معاملات میں امتحر کرتی ہے جو سیول نیچر کے کیسز ہوں گے سیول نیچر کے کیسز سے کیا مراد ہے کہ جو سیکشن نائن میں بیان کیا گیا ہے کہ جہاں پہ جس معاملے میں سیول کورٹ کی جورسٹکشن ایکسپریسی باہر نہ کی گئی ہو یا امپلائیڈلی بار نہ ہو یا اس کے بارے میں آپ جو امینمنٹ آگئی ہے نہیں کہ کوئی ایسا قانون موجود نہ ہو جو ادروائیس ان میٹرز کو ڈیل کرتا ہو تو پھر سارے معاملات سیول کورٹ کی طرف ہی جائیں گے اور سیول کورٹ وہاں مداخلت کر سکتے جہاں پہ کسی کا رائٹ جو ہے وہ انفرینٹ ہو رہا ہو یا کسی کو کسی چیز کی حق دار کنتا ہو تو اس کو نہ مل رہی ہو یا کوئی اپنا سٹیٹس دیکلئیر کروانا چاہتا ہو یا کسی آفس کے بارے میں بے شک اس میں ریلیجیس میٹرز بھی ہوں ہوں اس کے بارے میں بھی سیول کورٹ جو ہے وہ مداخلت کر سکتی ہے ریلیجیس رائٹس کے بارے میں سرمنیس کے بارے میں یا کوئی آفس ایسا ہو جس کے بارے میں کچھ اگڑا پڑ گیا ہو تو پھر تین تا سیول کورٹ ہے جو اسٹرکشن ٹو انٹرفیئر انڈیٹ میٹر اس طرح کے معاملات میں وہ سیول کورٹ جو ہے وہ مداخلت کر سکتی ہے اب ایکسپریس لی بار جورس ڈکشن کیا ہے یعنی آپ جتنے بھی قوانی پڑھیں گے نا مثلا فیملی کورٹ ایکٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ سیول کورٹ has no jurisdiction to interfere in the matters of فیملی کورٹ تو وہاں پہ جورس ڈکشن ایکسپریس لی بار ہو گئی وہاں پہ سیول سوٹ نہیں بنے گا وہاں پہ جو اس میں طریقہ دیا گیا ہے فیملی کورٹ ایکٹ میں جو اس کی جورس ڈکشن ہے جو فیملی کورٹ یہ کورٹ کی ہے وہاں پہ جانا پڑے گا اسی طرح اگر رینڈ کا میٹر ہے تو پھر آپ کو کہاں جانا پڑے گا رینڈ کے میٹر میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اس پہ سیول کورٹ کی جورس ڈکشن باہر ہے تو پھر اس کے بارے میں بھی رینڈ ٹریبنور کے پاس جانا پڑے گا جو سپیشل بنایا گیا ہے اور اس کا پروسیڈر پہ اختیار کرنا پڑے گا تو وہاں پہ جورس ڈکشن باہر ہو جاتی ہے کونسالیڈیشن کے میٹر وہاں پہ کونسالیڈیشن آتھارٹیس پاس جانا پڑے گا ریونی میٹر ہیں اس میں کیا کرنا پڑے گا یعنی جو ایکسلیسیو جورس ڈکشن ہے ریونی کی آتھارٹیس کی ریونی کورٹ کی وہاں پہ سیول کورٹ مدافعات نہیں کر سکتی نا سیول کورٹ کی طرف ہو جائے جا سکتا ہے مثل رینٹل پروپلمز ہیں رینٹ کے معاملات ہیں مزارے کی دخلی کا معاملہ ہے پارٹیشن آف ایگریکلٹر لینڈ کا معاملہ ہے اس کے بعد علاوہ نمبرداری کی ایک کیسز ہے یہ سارے کے سارے اس کے معاملے میں صرف ریونی والوں کو آتھارٹی حاصل ہے اور کسی کو نہیں یہ میوٹیشن کی سینکسن جو ہے وہ ریونی آتھارٹی والے کرتے ہیں ریکارڈ آف رائٹس کی تیاری ریونی آتھارٹی ریونی والے کرتے ہیں تو جہاں جہاں پہ اب لکھا ہوا ہے کہ اس طرح کے معاملات میں سیول کورٹ جو ہے وہ مداخلت نہیں کر سکتی انٹرفیر نہیں کر سکتی جسی طرح ٹیکس کے معاملات ہیں سیٹلمنٹ کے معاملات ہیں تو کافی سارے واقعی طرح پروپٹی کے معاملات ہیں تو اس طرح انہوں نے لکھ دیا ہوا ہے ان کتابوں میں قوانین میں کہ یہ یہ جو ہے اس طرح کے میٹر میں سیول کورٹ جو ہے وہ انٹرفیر نہیں کر سکتی سیول کورٹ کے پاس آپ نے نہیں جانا سیول کورٹ کا جہاں پہ اختیاری سمات نہیں ہے سیول کورٹ کی جورسٹکشن بارڈ ہے ایکسپریس لی تو وہاں ایکسپریس لی بارڈ ہے ایکسپریس لی بارڈ ہے اگر وہ میٹر پبلک پالیسی کے خلاف ہو یا ویسے ہی کہ یعنی محمد صلی اللہ شاورن ایکٹ ہیں یا کوئر کوئی ایکٹ ہیں سٹیٹ کے کوئی ایکٹ ہیں ایسے معاملات ہیں جس میں سیول کورٹ کو مداخلت ادروائز نہیں کرنی چاہیے اور یہ امانوی طور پر یہ نظر آتا ہو کہ اس میں بھی سیول کورٹ مداخلت نہیں کر سکتی تو وہاں پہ بھی سیول کورٹ کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے اور سیول کورٹ اس میں جو ہے وہ وہ کسی صورت بھی کوئی دعویہ جو ہے سیول کورٹ میں فائد نہیں ہوگا اب یہ سیکشن نائن کا جو مقصد ہے وہ یہ تھا اور اس میں انہوں نے ایک لائن لگا دیا ایک پیرامیٹر دے دیا ہے ایک آپ کو یعنی گائیڈ لائن دے دیا ہے کہ آپ نے سیول کورٹ کے معاملات سیول کورٹ میں کس طرح کے کس سے جو ہے وہ فائل کرنی ہے سیول کورٹ میں ہمیشہ جو سوٹ فائل ہوتا ہے وہ ثرو پرینڈ ہوتا ہے لیکن بعد وقت باقی جو لائن ہیں جن میں سیول کورٹ کی مداخلت جو ہے وہ بار کی گئی ہے ایکسپریسلی مہاں میں بعد وقت اپلیکیشن کے ذریعے بھی ہو جاتا ہے پٹیشن کے ذریعے بھی ہوتا ہے تو بجاتا ہے تو سوٹ جو ہے وہ بار ہوگا اگر اس کے بارے میں کسی لائن میں یہ تحریر کر دیا جائے کہ سیول کورٹ کی جو سٹکشن اس میں بارا ہے تو اس میں وہ ایکسپریسل بار ہو جائے گا اور اگر اتر وائز نظر آ رہا ہو کہ سیول کورٹ میں اس کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے وہ امپلائیڈی بار ہوگی اس میں پبلک پلیسی کا میٹر ہوگا یا ساورن ایکس کے بارے میں کوئی میٹرز ہوں گے اس طرح کے تو وہاں پہ بھی سیول کورٹ جو ہے وہ اس میں وہ دعویٰ جو سننے کے اختیار نہیں رکھی تو یہ جو جو بھی سوٹ فائل ہوگا بفور سیول کورٹ ایک کورٹ ایزا سیول سوٹ اب دیکھ رہی ہے کہ سیول سوٹ جو ہے یہ اس کی تیاری ہم نے کیسے کر رہی ہے اس کو بنانا کیسے ہے اس کو پایا تکمیل تک کیسے بنچانا ہے تو اس کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر سیول سوٹ جو ہے وہ پلینٹ سے سٹارٹ ہوگا اس کے بعد پلینٹ آئے گی پلینٹ کیسے ڈرافٹ ہوگی انڈر آرڈر سیم آف دسی پی سی یعنی پلینٹ کے بارے میں تین آرڈر دیئے گئے ہیں زابطہ دیوانی میں ایک ہے چھے ایک ساتھ اور ایک آٹھ چھے میں جنرل پلینٹ کا ذکر ہے ساتھ میں ہاؤ ٹو ڈرافٹ اپلینٹ تو کیسے پلینٹ تیار ہونی ہے اور آٹھ میں ریٹل سٹیٹمنٹ کا ذکر ہے جو ڈیفنس لینا ہے کسی نے مطالعہ میں اس کا جو فارمولہ ہے اس میں بیان کیا گیا ہے تو اس کے مطابق جو پلینٹ آپ فائل کریں گے پھر وہ کورٹ میں جائے گی کورٹ اس کی بقیدہ اس کو سماعت کرے گی دوسری پارٹی کو طلب کرے گی دوسری پارٹی آئے گی وہ آکے وہاں پہ اپنا ریٹل سٹیٹمنٹ فائل کریں گے اور اس کے بعد اگر متر کنٹروورسل ہے بیٹوین دا پارٹیز آر دیر ناٹ اڈمیٹنگ اے اسو فائم ہوں گے ایشو فائم ہونے کے بعد ایویڈنس آئے گی دونوں پارٹیز کی اور اس کے بعد آرگومنٹ سوننے کے بعد دی کورٹ س litیٹمیٹ تا میٹر کنٹروسلی فائنلی اس کا ڈسین آ جائے گا تو یہ اس طرح کی معاملات جو ہیں تو اب وہ یہ بنیادی چیز تھی کہ ہمیں جو سٹکشن کا پہلے پتا ہونا چاہیے اختیار سماعت کا پتا ہونا چاہیے کہ where we would go to file a suit to get a vessel of grievances where is the remedy تو وہ سیکشن نائن میں بقیدہ طور پر اس کو ڈیفائن کر دیا گیا ہے تو میں یہی گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے کوئی سوپ فائل کرنا ہے تو پہلے سیکشن نائن کو دیکھیں کہ کیا اس کے مطابق سیول کورٹ کا اختیار سماعت بنتا ہے اگر بنتا ہے تو پھر you have to file a suit for the civil thank you